دنیا پر بہت بڑا خطرہ منڈ رہا ہے دھرتی سے انسانوں کا نام و نشان مٹ سکتا ہے ڈینجر زون میں چین ہے سپر پاور امریکہ ہے کناڑا سمیت یورپ کے کئی ملک ہیں مہا وناش کی آہٹ کا دعویٰ دنیا کے ٹاپ کے ویگیانکوں کی طرف سے کیا گیا ہے پرلیکہ کیندر اٹلانٹک مہا ساغر میں ایکٹیو ہو گیا ہے خطرہ گلف اسٹریم سے ہے جو ایک ہزار سال میں پہلی بار بہت کمزور ہوئی ہے اگر گلف اسٹریم دھراشائی ہوئی تو دھرتی پر کیسا مہا پرلے آئے گا کیسے دنیا کے آدھے ملک برف کا پہاڑ بن جائیں گے کیسے چین آگ کا گولہ بنے گا مہا پرلے کی آہٹ سے خبردار کرتی یہ ریپورٹ آپ دیکھئے نیلوں تک فیلی نیلے پانی کی چادر نیلی لہروں کے دوسرے چھوڑ پر برف کا وشوال قائرہ استان یہ اٹلانٹک مہا ساغر ہے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مہا ساغر اسی مہا ساغر پر مہا وناش کی ٹائم لائن ایکٹیو ہوئی ہے پہلی بار مہا ساغر میں ایسی حلچل ہوئی ہے جس کی آہٹ بھر سے ڈریکن کا اپ اٹھا ہے سپر پاور امریکہ ٹینشن میں ہے پورا یورپ سکتے میں ہے اب آئے گا مہا وناش ڈریکن کا ہوگا سروناش گلف اسٹریم نے دھاوا بولا چین بنے گا آگ کا گولہ مہا ساغر میں پرلے کی دہار یورپ بنے گا برف کا پہار وشال ہمدانب جاگا ڈینجر زون میں یو ایس کناڈا مہا ساغر میں ہمدانب جاگ اٹھا ہے بہت بڑی تباہی کی آہٹ ہے اٹلانٹک مہا ساغر میں ایک ہزار سال بعد بھیانک بدلاغ آیا ہے ایسا بدلاغ جس سے دنیا میں اتھل پتھل مچنا تیہ ہے خاص کر چین، امریکہ کناڈا جیسے ملکوں میں مہا تباہی مچ جائے گی مہا وناش کی وجہ مہا ساغر کا گلف اسٹریم بنے گا گلف اسٹریم کے دھارا شاہی ہوتے ہی دنیا کا موسم پوری طرح سے بدل جائے گا دنیا کے کئی ویگیانکوں نے مہا وناش کی چیتاونی دی ہے ان کا کہنا ہے کہ سمندر میں جا کر ملنے والی گلف کی دھارا کمزور پڑتی جا رہی ہے نیچر کلائمٹ چینج کی ریپورٹ میں مہا وناش کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ریسرچ میں ویگیانکوں کو گلف اسٹریم سے ہونے والی تباہی کے ثبوت ملے ہیں اٹلانٹک مہا ساغر میں گلف اسٹریم کے کمزور ہونے کا اثر دکھنے لگا ہے چین میں ایک ہسار سال کے بعد آئی بھیشن بارڈ کی وجہ ہے موسم ویگیانک گلف اسٹریم کو مان رہے ہیں ایک طرف ٹریکن لینڈ بارڈ سے بے حال ہے دوسری طرف بدلتا بوسا چین کی چنتائیں بڑھا رہا ہے پوری دنیا میں چین سب سے تیزی سے گرم ہو رہا ہے گرمی سے گلیشیر بھیانک رفتار سے پگھلنے لگے ہیں حالات یہ ہیں کہ چین میں پچھلے دو دشکوں سے لگاتار دشملہ دو چھے ڈگری کی رفتار سے گرمی بڑھ رہی ہے ٹریکن لینڈ پر منڈراتے خطرے کا دستاویز خود کمینسٹ پارٹی آف چائنہ کی سرکاری ایجنسی نے تیار کیا ہے چین کے نیشنل کلائیمٹ سینٹر کی ریپورٹ میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین میں انیس سو ایک سے لے کر دو ہزار بیس تک جو دس سب سے گرم سال رہے ہیں ان میں سے نو بیتے اکیس سال میں ہی رہے ہیں انیس سو اکیافن سے لے کر دو ہزار بیس تک چین میں عوصہ تاپمان تیزی سے بڑھا ہر دس سال میں چین دشملہ دو چھے ڈگری کی رفتار سے گرم ہو رہا ہے ساٹھ سال میں پہلی بار سب سے گرم مہینہ رہا جولائی انیس سو اکسٹھ کے بعد دوسرا سب سے گرم مہینہ رہا ہے بار کے تانڈف کے بیچ چین جھلسنے لگا ہے گلف اسٹریم سے گلیشر اگر پگھلے تو چین کو قدرت کے کہہر سے کوئی نہیں بچا سکتا گلف اسٹریم کے اٹیکس سے بدلتے موسم کا مجاز پرے او رنوید خطرے کی گھنٹی مان رہے ہیں ہم ایک اٹسٹوف کی طرف جارے جو بڑا خطرناک ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے اس کو جو اپیکٹ ہے وہ اتنے خطرناک ہوگا اسپیشلی جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں ایفریکا ہے جو ویسٹ افریکا والا پارٹ ہے انڈیا جہاں پہ اگریکلچر بیسٹ جتنے بھی آدمیوں کو فور کی پرابلم مان جائے گی یہ بہت ہی خطرناک دشاں میں جا رہے ہیں خطرہ یوں ہی بڑا نہیں ہے گلف اسٹریم کے کمزور ہوتے ہی کئی دیشوں میں بھیانک طوفان آئیں گے کئی ملک جل مگن ہو جائیں گے چین پر یہ خطرہ سب سے زیادہ ہے گلف اسٹریم کسی پرلے سے کم نہیں ہے دباہی کے ایکٹیو ہوتے ہی کئی ملکوں میں بھیانک سوکھا پڑ جائے گا یورپ کے ملکوں کے ساتھ امریکہ اور کناڑا جیسے ملک برف کے پہاڑ میں بدل جائیں گے ایک ہزار سال میں سب سے کمزور گلف اسٹریم نوٹ کی جا رہی ہے اور اتنی کمزور دھارا ہو سکتا ہے گلف اسٹریم کو پوری طرح توڑ دے اٹلانٹک مہا ساغر میں جس گلف اسٹریم کے کمزور ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں آخر یہ گلف اسٹریم ہے کیا یہ جاننا بھی کافی ضروری ہے جو گلف اسٹریم چین کو دھرا رہا ہے جس گلف اسٹریم کے تباہی سے سپر پاور امریکہ دہشت میں ہے آخر وہ گلف اسٹریم کیسے مہاویراش کی وجہ مانا جا رہا ہے گلف اسٹریم ہے کیا اسے سمجھئے گلف اسٹریم اتری اٹلانٹک مہا ساغر میں بہنے والی گرم پانی کی جلدھارہ ہے گلف اسٹریم میکسیکو کی خاری سے پیدا ہوتی ہے گلف اسٹریم دنیا کی موسم چکر پر سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے گلف اتر پوروی دشا کی طرف بہتے ہوئے پشمی یورپ کے پشمی تڑ تک سمدر کے اندر سے بہتی ہوتی ہے میکسیکو کی خاری میں پیدا ہونی کی وجہ سے اسے خاری کی دھارہ یعنی گلف اسٹریم کہا جاتا ہے گلف اسٹریم اتر امریکہ کے پوروی تڑ اور یورپ کے پشمی تڑ کے تاپان کو بڑھا دیتی ہے گلف اسٹریم کی وجہ سے ہی یورپ کو گرمی ملتی ہے لیکن اٹلانٹک مہا ساغر کی بے حد اہم دھاراؤں کی حالت پچھلے ایک ہزار سال میں سب سے کمزور ہو گئی ہے اس سے کناڈا امریکہ اور یورپ کے کئی دیشوں پر برف کا گولہ بننے کا خطرہ منڈرہ رہا ہے گلف اسٹریم سے کناڈا امریکہ جو ایسے ملکوں کو خطرہ یہ بھی ہے کہ برف باری سے پہلے ان ملکوں کا تاپمان بے تہاشا بڑھ جاتا ہے امریکہ میں تو گلف اسٹریم کے کمزور ہونے کا اثر دکھنا شروع بھی ہو گیا ہے جہاں تاپمان پچاس ڈگری سیلسیس کے پار ہو گیا کناڈا میں اسی سال بھیشن گرمی کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی تو وہیں یورپ میں پارہ پندرہ ڈگری سیلسیس تک اور بھی زیادہ گرنے کا دعوی کیا جا رہا ہے گلف اسٹریم دنیا کو تباہ کرنے کی قوت رکھتا ہے امریکہ کے اوشنو گرافک انسٹیوشن کی ریسرچ تک میں اس کا دعوی کیا گیا ہے دعوی ہے کہ دوہزار بائیس کے مارچ مہینے تک گلف اسٹریم اور کمزور ہو جائے گا مارچ مہینے کو امریکی وکیانیکوں نے راکش حسی پریورتن کا مہینہ قرار دیا ہے دعفہ یہاں تک ہے کہ اگر اٹلانٹک مہا ساغر میں گلف اسٹریم کی بدولت گلیشئر پگھلے تو امریکہ کناڑا سمیت یورپ کے کئی ملک پانی میں ڈوب سکتے ہیں گلف اسٹریم سے ہونے والی تباہی کا آقلن تک کرنا مشکل ہوگا جو امیزون رین فورسٹ ہے اس میں اب سیوٹو کا ایمیشن زیادہ ہو رہا ہے ایبزورٹ کم ہو رہا ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہوں کی سیوٹو بڑھ رہی ہے تو سیوٹو کو بڑھنے سے ہمارا جو ٹیمپرچر بڑھے گا وہ سب کا سب یہ کلائمیٹ کرایسز کا کارن بند رہا ہے گلف اسٹریم کے ہونے والے وناش کا ٹریلر جرمنی، نیدہ لینڈ سمیت بیلجیم جیسے دیشوں نے بھی دیکھا جرمنی قدرت ہمار جھیل رہا ہے یہاں بارڈ نے سالوں کی ریکارڈ کو توڑ دیا جرمنی کے کئی شہروں میں موت کا ملبا ہے نیدہ لینڈ اور بیلجیم میں بھی حالات بھیانک ہیں بارڈ نے یہاں بھی بھاری تباہی مچائی موسم ویجیانک اس تباہی کا کنیکشن گلف اسٹریم سے جوڑ رہے ہیں گلف اسٹریم کا اثر ہندوستان پر بھی پڑتا ہے کیونکہ گلف اسٹریم ہند مہا ساغر کو بھی پرہاویت کرتی ہے اگر گلف اسٹریم کی دھارہ میں بدلاؤ آتا ہے تو اس کا سیدھا اثر بھارت پر بھی پڑے گا ہند مہا ساغر دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سمدر ہے دھارتی کی ستح پر موجود پانی کا 20 فیصد حصہ اسی مہا ساغر میں سماحیت ہے اگر گلف اسٹریم کی دھارہ میں بدلاؤ آتا ہے تو اس کا سیدھا اثر بھارت پر بھی پڑے گا ایسا اس لیے کیونکہ بھارت کی کرشی ویوستہ بارش پر ہی نربھر ہے لہٰذا اگر گلف اسٹریم پر اثر پڑتا ہے تو بھارت میں بھی بارش پر اثر پڑے گا صاف ہے کہ اگر اٹلانٹک مہا ساغر میں گلف اسٹریم دھراشائی ہوئی تو دنیا مہاویناش چھے لے گی سب سے زیادہ خطرہ چین کو ہے وہ چین جس نے تھرڈ ورڈ وار کی تیاری کے لیے ندیوں پر ہزاروں باندھ بنائے ہیں گلیشیر پگھلتے ہی ڈرائگن لینڈ جل سمادھی لے لے گا یہی خطرہ ڈرائگن کا حلق سکھا رہا ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروع رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر